الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلی علی ابراہیم و علی آل ابراہیم و فی العالمین انکا عمید مجید وَلَا تَوْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَرْ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَسْخَسُ فِيهِ الْأَبْصَارِ مُوتِئِينَ مُکْنِئِ رُوسِهِمْ لَا يَذَّدُّ إِلَيْهِمْ تَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا اب یاد رکھیں کہ بظاہر تو خطاب میرے آقا کو ہے لیکن مقصود حضور کی امت ہے کہ یہ گمان نہ کیا کہ اللہ ان ظالموں کو چھوڑ دیں گے چونکہ اللہ غفلہ سے تو پاک ہے باقی ان کو جنلی عذاب کیوں نہیں آجادی اس کی حکمتیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے دشمن ہیں اسلام کے دشمن قرآن کے دشمن پھر بھی عذاب اور عذاب اللہ کا پکڑ نہیں آتی فرمائے میرا بدنیاں آپ نہ گھبرائیں اِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ ہم ان کو محرد دیتی ہیں محرد دیتی ہیں حتیٰ کہ وہ وقت آجائے گا لیو من تشخص فی اللبصار وہ دن جس دن آنکھیں پھٹی رہ جائیں گے مہتِ اینہ جلدی جلدی دوڑ کے جا رہے ہوں گے مہتِ اینہ مکنِ ایرو سکھم سر اٹھایا ہوا ہے آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں اور میدانِ محشر کی طرف جا رہے ہیں لَا يَلْتَدُّ إِلَيْهِمْ تَرْفَهُمْ اب آنکھ ایک پلک کے لیے جھپکتی بھی نہیں کہ دردر ندر ڈالے کیوں اتنا بڑا عذاب یہ سامنے کھڑا ہے وَأَفْئِدَتُهُمْ حَوَا اور ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کے اس عذاب کے خواب سے اب خالی ہو گئے ہیں اور مہمہ سوا خوف کے اور کوئی چیز نہیں ہے اللہ نے فرمایا اَفْئِنِ بَابُ وَأَنزِرِنَّاسَ يَوْمَ يَعْتِهِمُ الْعَذَابِ اللہ نے فرمایا اَفْئِنِ بَدْدِدْ دَرَائِنْ لوگوں کو اس دن سے جس دن اللہ کا عذاب آئے اور جب عذاب نازل ہو تو پھر ظالم کیا کہتے ہیں فَيَقُولُ الْلَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا رَبَّنَا اَخْخِرْنَا اِلَى عَجَلٍ قَرِیمٍ کہ یا اللہ ہمیں محلت دے دے ہمیں واپس جانے دے نُجِّب دعوت کا تیرے حکم کو مانے گے وَنَتَّبِ الرَّسُلُ اور تیرے پیغمبروں کی پوری پوری اتباع کریں گے ہم نے غلط تھی کہ ہمیں محلت دے دے ایک دفعہ اللہ فرمائے کہ بَدْبَخْ دُعَا وَلَمْ تَكُونُوا اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ آپ لوگ اس سے پہلے بھی تو قسمیں کھاتے تھے کہ نہ کوئی قیامت ہے نہ کوئی ملنا ہے نہ کوئی ملنے کے بعد اٹھنا ہے بڑی بڑی قسمیں تم کھاتے تھے مَا لَكُمْ مِنْ زَوَال کہ تم نے اس دنیا سے دوسری دنیا میں نہیں جانا ان قسموں کا کیا ہوا کہ اب تمہاری قسموں کا اعتبار کریں وَسَقَنْتُمْ فِي مَسَاقِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَنفُسَهُمْ اور ان لوگوں کی بستیوں میں ان کے مکانوں میں تم ٹھہرے ہو جن نے اپنے اوپر ظلم کیا اور پھر اللہ کا ان پر عذاب آیا کیسے قومِ آدھ ہیں قومِ سمودھ ہیں ان کے بعد تم لوگ بھی تو ہوئی ٹھہرے ہو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے نا ان کی بربادی کو پھر بھی تمہیں خیال نہیں آیا حالانکہ واضح ہو گیا وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ہم نے کھول دیا کہ پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا کیسے عذاب دیا کیسے دباہ و برباد ہوئے کہ آج دنیا میں ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا موسیٰ علیہ السلام کا نام کیا متقضامت کے ساتھ ہے فرعان کا نام کیا متقلانت کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَقَادُمَا قَرُو مَقْرَهُمْ ان نے بڑی تدبیریں کی بڑی ہیلے کی کہ کسی طرح بچ جائیں وَإِنْدَ اللَّهِ مَقْرُهُمْ ان کے تمام تدبیریں اور ہیلے سب اللہ کے پاس وَإِنْ كَانَ مَقْرُهُمْ لِتَزُولَ بِنْهُ الْجِبَادِ حالانکہ ان کے اتنے بڑے بڑے مقر تھے کہ پہاڑ جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں لیکن ان کے مقر کے ان کو کوئی فیدہ نہیں پہنچایا جب اللہ کا عذاب آ گیا اللہ کی پکڑ جب آ گئی تو ہم کون بچا سکتے ہیں اسی لیے آگے فرماتے ہیں فَلَا تَعْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسْلَهِ میرے بابو باپ یہ خیال بھی نہ کریں کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کریں گے اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے جو ایمان لائے ان کی بھی مدد کریں گے آپ یہ گمانت نہ کریں کہ اللہ کا وعدہ خلاف ہوگا کبھی نہیں یہ بظاہر خطاب حضور کو ہوتا ہے حضور کو تو اللہ کے باتے پر یقین ہے اِنَّا لَعْزِيزُنْزُ انتقام اللہ سبحانہ وتعالی غالب بھی ہیں اور انتقام بدلہ لینے والے بھی ہیں اور یہ کب ہوگا یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ جس دن یہ زمین بدل جائے گی ایک اور زمین سے وَالْسَمَاوَاتِ آسمان بھی بدل جائیں گے وَبَرَضُونِ اللَّهِ الْوَاحِدِ اب میدان میں سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کوئی رکاوٹ نہیں کوئی چھپنے کی جگہ نہیں تو اب یہ بات سمجھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کا بدل جانے سے کیا مقا بات علماء تو فرماتی ہیں کہ ان کی صفت میں تبدیلی ہوگی یعنی صفت بدل جائے گی پہلے زمین مٹی سے پہلے زمین سونے کی بن گئی چاندی کی بن گئی رہے گی وہی اور بات علماء فرماتے ہیں کہ نہیں زمین ذات بھی بدل جائے گی یا زمین ہی نہیں رہے گی اور اللہ دبارک و تعالی اس زمین پہ آنکے اپنا عرش رکھیں گے اور عدل کریں گے جس زمین پہ کبھی گناہ نہیں ہوا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ زمین ایسے ہوگی نقیتاً بیضا باق بلکل سفیر ایک دن بی بی آئیشہ نے صدیقہ نے رضی اللہ عنہ نے حضور پاک سے سوال کیا کہ آسواللہ جب قرآن کہتا ہے کہ آسمان پڑ جائیں گے زمینیں بدل جائیں گی تو اس دن پھر مغلوق کہاں ہو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے ایک ایسا سوال کیا ہے کہ تجھ سے پہلے کسی نے مجھ سے یہ سوال دی آپ نے فرمایا کہ وہ ساری مغلوق جو ہے اپل سراد کے قریب ایک اندھیری مقام ہوگا وہاں اور یہ زمینیں بدل دی جائیں گے باہر نے فرمایا کہ ہاں ذاتاً بھی بدل دی جائیں گے کسی فاطر بھی بدل دی جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ جلد شانہ کما یلی کو بشانہی وعزت ہی وعزبت ہی آپ اپنی مغلوق میں اپنے بندوں میں فیصلوں کے لیے تشریف لائیں گے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوْزِيَ الْكِتَابِ وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُهَدَاء وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِ وَهُمْ لَا يُزْرَاء عدل ہوگا انصاف ہوگا کسی پہ ذرے کے برابر بھی ضرور نہیں ہوگا اسی لئے اللہ نے فرمایا میرے مدنی اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کے رہے گا یہ چاہے لاکھ مکر کریں لاکھ تدبیریں کریں لاکھ تجویزیں کریں ان کے بڑے بڑے مکر ہیں انسیانیں پہاڑ بھی ہل جائیں لیکن جس کو ہم حفاظت رکھے اس کو کوئی نقصانی بھی دیکھیں نا میرے مدنی کے خلابی انہیں مکر کیا نا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُسْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُرُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ کہ یا تو ابھی پاک کو قید کر دیں یا مکہ سے نکال دیں یا قتل کر دیں اللہ نے فرمایا انہیں مکر کیا نا یمکرون ویمکر اللہ ہم نے بھی کوئی تدبیر کیا اور ہماری تدبیر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وَاللَّهُ خَيْرُوا لِمَا خِرِينَ اللہ نے پھر اپنے گھر میں سے کیسے حضور پاک کو باہر نکالا کہ کافر باہر کھڑے ہوئے ہیں اندھے ہو گئے حضور چلے گا اللہ تعالیٰ عالم